اے خدا پھر سے آبابی لوگ کو کنکر دے دے جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں یہاں سے بہت شکریہ میں بلانے جا رہا ہوں اہد حاضر کے اس محبوب شاعر کو جس نے مشاعروں میں بھی لوگوں کے جذبات اور حصہ ساتھ کی ترجمانی میں اپنے خصوصی اور نمائع کردار کے ساتھ مشاعروں پر حکومت کی اور اب وہ یوں سمجھئے کہ ہندوستان کی سنصد میں راجی سبا کا میمبر بن کر آپ کے آواز بن کر راجی سبا میں آپ کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتا ہے میں اس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں جو میرا پیارا دوست بھی ہے اور اردو مشاعروں کا مشاعرے کی محفلوں کا محبوب شاعر بھی آواز دے رہا ہوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور بلانا چاہتا ہوں جنب امران پر پاک کریں بہت شکریہ ان بے پناہ محبتوں کے لیے سب سے پہلے فران واسطی صاحب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں ایک ایسا وقت جب مشاعرہ کرانا بھی کاروبار ہو گیا ہو ایسے وقت میں ایک شخص نے نہ اپنا انداز بدلا نہ اپنے بیان بدلے اردو کا جشن مناتا رہا پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں یہاں دبئی میں تو مجھے لگتا ہے کہ فران واسطی صاحب جن کا واسطہ ہمیشہ اردو سے رہا شاعری سے رہا ایسے فران واسطی صاحب کے لیے میرے کہنے پہ بھی ایک بار زوردار تعلیم بچائیں میں انہیں بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ایک خاص بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سارے شاعروں کے لیے داد دینے کی ذمہ داری بھی فران بھائی نے ہی اٹھا رکھی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ انہیں آرام دیا جائے عوام داد دے گی فران بھائی آپ مشاعرہ سنیں سکون سے بیٹھیں آپ نے یہ جو محفل سجائی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب سجا کے آپ سکون سے بیٹھیں آپ سنیں آپ لطف لیں محترم ندیم فروق صاحب باقی ہمارے جو شوراں ہیں سب کی موجودگی بہت دن بعد دبائی کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میں ایک دو نظم آپ کو سناوں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ کئی بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ایک مطلع کو شیر آپ کو سنا دوں پھر اس کے بعد وہاں تک پہنچتا ہوں جس کے لئے آپ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں جس کے لئے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ایک مطلع دوست نہیں شیر شکریہ جیت کا سب خمار جاتا ہے جیت کا سب خمار جاتا ہے جیت کا سب خمار جاتا ہے وقت نشہ اتار جاتا ہے وقت نشہ اتار جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مطلع پہ جو تھوڑی سی داد دی ہے اس کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے داد وصول نہیں آتی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں بڑوں کی موجودگی میں تھوڑا سا بہتر پڑھنے کی کوشش کروں تو آپ تھوڑی بہتر داد دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا جیت کا سب خمار جاتا ہے وقت نشہ اتار جاتا ہے جان جاتی ہے سچ اگر بولوں جان جاتی ہے سچ اگر بولوں چپ رہوں تو وقار جاتا ہے جان جاتی ہے سچ اگر بولوں چپ رہوں تو وقار جاتا ہے جیت کا سب خمار جاتا ہے شیر سنے گا اور مجھے دعاوں سے نوازیے گا ارشاد کہ دھول اڑتی ہے آسمانوں میں دھول اڑتی ہے آسمانوں میں دھول اڑتی ہے آسمانوں میں پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے اور پوری دنیا کا جو منظر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو مظلوم ہیں لیکن ان کی طرف سے ایک شیر پڑھتا ہوں جیت کا ہر خمار جاتا ہے کہ رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا میرا خون نہیں جاتا دبائی مجھے سن کے بتائے گا اس شیر کو رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا تیرا وار جاتا ہے رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا تیرا وار جاتا ہے اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کیا کہنا تیری فرعونیت بھی دیکھے گی یہاں سے وہاں تک مجھے دعائیں ملے آپ کی تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کون دریا کے پار جاتا ہے کون دریا کے پار جاتا ہے واہ 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 عمران بھئی یہ شیر پھر سے پڑھ دیگی ہے بہت شکریہ محترم تارک سبزواری صاحب عظم شاکری صاحب علی ذریون صاحب جعوید مشیری صاحب شانی صاحب سارے لوگ مل کے کہہ رہا ہے کہ یہ شیر ایک بار پھر پڑھا جانا چاہئے تیری فرعونیت بھی دیکھے گی تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کون دریا کے پار جاتا ہے کون دریا کے پار جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں تیر کب آر پار جاتا ہے تیر کب آر پار جاتا ہے اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو صبر و قرار جاتا ہے اب تو صبر و قرار جاتا ہے بہت شکریہ یہ آخری شیر اور اس شیر کے سلسلے کے ساتھ ایک نظم پڑھتا ہوں اور ایک ایسا درد جس سے پچھلے کچھ مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں میں اس درد تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بطور دعا ایک نظم پڑھتا ہوں اور جب بھی ہم بطور دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں علمہ اقبال صاحب یاد آتے ہیں اور ان کی وہ نظم یاد آتی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں وہ ایک مصرہ اٹھاتا ہوں اور اس سے ایک مکمل نظم بنانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تو مجھے آپ سب کی دعا ملے آپ سب وہاں پہنچیں محترم شبلی صاحب محترم شہنواز صاحب پربیز بھائی تمام جو دوست یہاں بیٹھے ہیں میں نظم پڑھتا ہوں میرے درد تک ساتھ دیجئے گا میرا میں پڑھتا ہوں سنے گا عطا کریں بھائی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے بھرو سے ہے فلسطین کھڑا تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشای ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبل اے اول کی دعایں سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبل اے اول کی دعایں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری سن لے تو آج یہ فریاد خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری آخری بند پڑھتا ہوں اس نظر کا اور دعا مانگتا ہوں آپ سے آپ کی دعائیں آپ کی تعلیاں آپ کی محبتیں ان تمام بچوں کے نام پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ دودھ موہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے آباب ہوا کرتے ہیں نگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں آپ کو دیکھیں جھ میکنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں بہت شکریہ ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے آبابیوں کو کن کر دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری مہا شکریہ یہ کچھ فرض تھے جو پورے کرنے تھے اسے پورا کیا میں نے یہاں پہ موجود حریش مشرا جی دلدار دہلوی صاحب گورو دیویدی جی کمل کانت جی شہنواز صاحب شبلی بھائی تارک صاحب یہ سارے لوگ تو موجود ہیں اور در جو اوپر بیٹھے ہوئے خاص طور سے میں ان کو سلام کرتا ہوں یہ سب سے ذمہ دار اور سب سے اہم لوگ ہیں میں اب تک فرض نبھا رہا تھا میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں میں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو اب بہت اچھا سن رہے ہیں یہ مشہورہ جو بڑی کوششوں سے سجایا ہے فرحان بھائی نے میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے لئے آپ کے رنگ میں ڈھالا جائے میں ایک نظم اور سناتا ہوں آپ کی دعاوں نے مجھے یاد ہے کہ شاید دوہزار اٹھارہ سترہ میں آیا تھا دبائی تب شائر تھا صرف شائر تھا اس بار آیا تو آپ کی دعاوں نے دیش کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں راجعہ سبھا میں پہنچا دیا یہ آپ کی دعاوں کے صدقے میں ہوا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو دعاوں کا قرض ہے اسے مسلسل اتارتا رہا ہوں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو ان دنوں جو سیاست چل رہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں میں بالکل اسے چھونگا بھی نہیں لیکن ایک نظم پڑھتا ہوں جب کبھی کبھی اب دلی رہنا ہوتا ہے آپ کی دعا سے تو کبھی شام میں گاڑی نکالتا ہوں اور دلی کے آس پاس ٹھہلتا ہوں تو تمام جو وراست ہے جو ہماری پرانی عمارتیں ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ دیواریں ہم سے کچھ کہہ رہی ہوں بات کر رہی ہوں ان دنوں تو اوفیشلی انویٹیشن ملتا ہے کہ لال کلے پہ آئیے اور تقریر سنیے پندرہ آگست کی تو جانا پڑتا ہے جاتے ہیں ہم اور وہاں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دیواریں ہم سے کچھ کہہ رہی ہوں میں ایک نظم سنا آتا ہوں آپ کو جس کا عنوان ہے لال قلہ ادھر جو لوگ کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں سب کی شرکت ہو ایک کچھ ساتھی جو اور اوپر بیٹھے ہیں ان کی بھی شرکت تو میں پڑھتا ہوں کہ میں لال قلہ ہوں میں لال قلہ ہوں تھوڑا اپنے رنگ میں آئیں گے آپ تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں بھی وہی پرانا عمران ہوں اور آپ بھی وہی پرانے لوگ ہیں جو مشاعروں کو الگ طرح کی روحانیت بخشتے ہیں میں پڑھتا ہوں کہ میں لال قلہ ہوں میں لال قلہ ہوں اگلے مصرے سے اٹھائیے گا اس نظر کو میں لال قلہ ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لال قلہ لال قلہ لال قلہ ہوں میں لال قلہ ہوں داد دے رہے ہیں لوگ یہ لیکن تین چار لائن کے بعد یہ قسم کھا کے بیٹھے ہیں چونکہ شہر کے بڑے لوگ ہیں زیادہ تر کام خود نہیں کرتے نوکروں سے کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے گھر پہ آرڈر دے کے آئے ہوں کہ میں یہاں شہر سنتا رہوں گا اور آپ گھر پہ داد دیتے رہے نا تو میں جا رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں لگے کہ آپ زندگی کے ساتھ سن رہے ہیں آپ سب کی بھی شرکت ہو میں لال قلہ ہوں میں لال قلہ ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لال قلہ لال قلہ لال قلہ ہوں میں لال قلہ ہوں پہلا بند پڑھتا ہوں کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اگلے مصرے پہ پہنچیے گا وہاں تک اور پہنچیے گا بھی اور پہنچائیے گا بھی کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو صدیوں کی گواہی ہیں میری لال دیواریں صدیوں کی گواہی ہیں میری لال دیواریں بھارت کی سپاہی ہیں میری لال دیواریں دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں ایک ایک نام لیتا جاؤں گا آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر اُبرتے جائیں گے اور آپ کی دعائیں مجھے ملتی جائیں گے کے نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں راجی اُع اطل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے کہ راجی او اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے اور اب تیار رہنا دبائی والوں اب تیار رہنا میرے پردیسی ساتھیوں میں پڑھتا ہوں اگلا مصرا کہ راجی او اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے میں اندیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا تیار رہنا اگلے مصرے پر کہ میں اندیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوا آباد ہوں گا میں اندیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا میں ہند کے میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں لالقلہ 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 ہوں میں لالقلہ ہوں میں لالقلہ ہوں ایک ایسا وقت جب سازشیں یہ ہیں کہ پہچان مٹا دو وراست مٹا دو تب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور باوازے بلند بولنے کی ضرورت ہے میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں کیا کہنا بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں یا میرا اچھے دوست اس پار کے پرویز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرا چھوٹا بھائی راشد بیٹھا ہے میں مصرے پڑھتا ہوں دعا مانگتا ہوں دبائی والوں آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی محبتوں کے ساتھ ودا ملے مجھے اس نظم کے بعد کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا جو سیاست ہے جو سازش ہے ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں میں کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا انہیں بھی ایک قسم دیتا ہوں کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبد پہ صدا میرے تیرنگا ہی رہے گا کیا کہنا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں کیا کہنا سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبد پہ صدا میرے تیرنگا ہی رہے گا وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھانتی پہ کھلا ہوں میں لال قلا لال قلا حضرت اکرامی آپ کا بہت شکریہ آپ نے عمران بھائی کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ مجھے بولنے دیکھیں تب نا میں بولاتا ہوں ایک نظم کے لیے ایک نظم کے لیے میں بھائی عمران پرتابگری صاحب سے اور گزارش کرتا ہوں